اسلام علیکم سٹرلی لینی میں خوش آمدید آج کے اس لیکچر میں ہم میتمیٹکس نائیت کی بات کریں گے اور اس میں ہمارا یونر نمبر 2 سٹارٹ اور لیکچر نمبر 15 کے اندر پندرمے لیکچر کے اندر ہم نے چپٹ نمبر 1 کے ساری چیزیں قتم کر لی نہیں ابھی ہم نے ریل اینڈ کمپلیکس نمبرز چپٹ نمبر 2 یا یونر نمبر 2 ہم نے شروع کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے ریل نمبر کیا ہوتا ہے انٹرکشن کے اندر آپ کے پاس چیزیں بتائے گا ریل نمبر کیا ہوتا ہے اس کے بعد کمپلیکس نمبر کیا ہوتے ہیں اور کمپلیکس نمبر کی ضرورت کہاں میں محسوس ہوتی ہے ابھی تک یہ ریل نمبر کی بات کرے گا اور ریشنل نمبر کی ریشنل نمبر کی ایکسٹر 2.1 ساری چیزیں گزرے گی اور پھر آگے آپ کے پاس چپٹ نمبر ایکسٹر 2.2 کے ریل نمبرز ہوں گے اور ایکسٹر 3.2.3 کے اندر آپ کے پاس ریڈیکل کے ساتھ ریل نمبرز ہوں گے اور پھر ایکسٹر 2.5 میں جا کے کمپلیکس نمبرز سٹارٹ ہوتے ہیں 2.4 تک ہم ریل نمبر کے اندر سال کریں گے اور 2.5 اور 2.6 اس کے اندر کمپلیکس نمبر یہاں آئیوٹا کی فارم میں جو نمبر ہوتے ہیں وہ آئیں گے اس کو بھی دیکھیں گے لیکن شروع کرتے ہیں جنمبرز آدھی فاؤنڈیشن اور ماتمیٹکس مختلف چیز لی کے ریل نمبر کیا ہوتی ہے پہلے ریل نمبر سے پہلے ہم کہتا ہے یہ بہلے سیٹ دیکھ لیں نیچر نمبر کے ساتھ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے جس کے اندر زیرو نہیں ہوتا زیرو کے علاوہ باقی سارے ممبرز ہوتے ہیں اس کو نیچرل نمبر یا ان سے لکھتے ہیں اور اس کے اندر ممبرز کیا ہوتے ہیں زیرو کے علاوہ پوزٹیو نمبر سارے 3.4 continue till infinity یہ نیچرل نمبر ہوتے ہیں نیچرل نمبر وہ کہہ رہا ہے وہ ہوتے ہیں جو ہم کاؤنٹنگ کے لئے استعمال کرتے ہیں ایک دو تین چار پوائنٹ صفر بھی استعمال کرتا ہے لیکن نیچرل نمبر میں صفر نہیں ہوتا whole نمبر میں اس کو w سے لکھتے ہیں اس کے اندر فرق نیچرل ہول کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر زیرو ہوتا ہے اور زیرو پانڈ ٹو تھری اور continue till infinity اسی ترتیب کے ساتھ یہ چلتا رہتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس انٹیجرل جس کو ہم زیڈ کے ساتھ لکھتے ہیں کیونکہ یہ دونوں کیا ہیں اس کے اندر پوزٹیو نمبر ہوتے ہیں لیکن انٹیجرل کے اندر پوزٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور نیگٹیو بھی ہو سکتے ہیں اس کو لکھنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے جو نمبر لائن ہم نے پڑھی ہے اس کے لحاظ سے ہمارے پڑھنی ہے نمبر لائن پڑھیں گے اس کے لحاظ سے کہا تھا زیرو درمیان میں ہوتا ہے 1 2 3 جو ہے اس طرف اور نیگٹیو 1 نیگٹیو 2 نیگٹیو 3 اور continue till infinity دوسری طرف یہاں اس کو ایک اور طریقے سے لکھ لیتے ہیں زیرو پلس مائنس 1 پلس مائنس 2 پلس مائنس 3 continue till infinity اس کا مطلب یہی چیزیں ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ نہیں ہیں جو دونوں لکھنے کے اپنے طریقے ہیں تین سیلیل سیٹس سات کی بات کیا اس کے بعد اس نے کہا جس سیٹ آف ریال نمبر اس کے بعد سیٹ آف ریال نمبر کیا پہ جس کے اندر ہر طرح medals ہیں جس کے اندر ہر طرح کس لکھتے ہیں اس پر ریال نمبر اور جس سے لکھانے یا عار ایسے کر کے لکھنے دیا ہے یہ دو لائنیں ہوتی ہیں اس کے اوپر یہ یہ آر سیریل سیٹ نمبر کے لیے ہوتا ہے اور اس کے اندر ہر طرح کا نمبر موجود ہوتا ہے ریشنل ایر ریشنل اور کیا اس کہتے ہیں پوزیٹیو نیگٹیو انٹیجرز ہول نمبر سب اس کے اندر شامل ہوتا ہے یہ سب کا کمبائن سیٹ بن جاتا ہے اس کے اندر ریل نمبر کے اندر دو ٹائپس ہیں ریشنل ہے اور ایر ریشنل ہے وہ ہوتے کیا ہیں اور ہم ان کو اس طرح سے بتا جیسے یہاں پہ یہ جو میں چیز بتا رہا ہوں کہ یہ سارے سیٹس کا پارٹ ہیں یہاں پہ آپ کو دکھایا ہو نیچرل نمبر سب سے کم ہول نمبر میں ایک زیرو زیادہ ہوتا ہے پھر جو آپ کے پاس ہے انٹیجرز کے اندر پوزیٹیو نیگٹیو ہوتے ہیں لیکن ہوتے پوائنٹ میں ہیں پوائنٹ کے بغیر ہوتے ہیں ہول نمبر ہوتے ہیں پوائنٹ سامتھیک نہیں ہوتا اس کے بعد کیوں آ جاتا ہے ریشنل نمبر اور ریشنل نمبر کا کمبینیشن ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس ریلز آ جاتا ہے تو آر جو ہے اس کے اندر ریشنل اور ریشنل بھی ہوتے ہیں تو آر جو ہے کیو اور کیو ڈائش سے دونوں سے مل کے بنتا ہے تو اس طرح سے ان کی ترتیب چلتی ہے آپ کو بک پیچ نمبر 35 کے اوپر مل جائے گی اب اس نے بات کی ہے ریشنل اور ریشنل نمبر کی اس کی جو جنرل کیا سے کہتے ہیں پہچان ہے اور جنرل ڈیفینیشن ہے اس کی بات کر لیتے ہیں جو یہاں بھی اس نے دی ہوئی ہے اور یہاں میں آپ کو سمجھاؤں گا بھی سب سے پہلے اس نے کہا جی ریشنل نمبر جن کو ہم کیو کے ساتھ دیکھیں کیو سیٹ کے ساتھ ریشنل نمبر ہم لکھتے ہیں سیٹ کیو کے ساتھ لکھا کیا ہوتا ہے جی آپ کے پاس ایکس ویر ایکس اچھا یہ آپ لوگوں کو سمبلز اگرہ پڑھنے شاید پہلے نائیس کلاس ہے پہلے آپ کو نہیں سکھائے تو سکھائے ہیں لیکن آٹھویں میں ساتھویں میں آپ نے پڑھنے لیکن ایک تفاہ پھر سے ریوائز کر لیں دس سیمبل اس یوز فار ویر اور جبکے کہتے ہیں یا سچ دیٹ بھی کرتے ہیں ایکس جبکے ایکس یا ایکس ویر ایکس یا ایکس سچ دیٹ ایکس ایلیمنٹ یہ شروع ہوتا ہے میمبر کے لیے اور ایلیمنٹ کے لیے اور اردو میں کہتے ہیں حصہ ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ زیٹ تو سیٹ کا نام آ گیا یہ جو اُلٹا جو اے اُلٹا بگیا ہے اس کے چھوٹا ہی سمجھ لیں اس طرح کر کے اس کو کیا بولتے ہیں and or q is not equal to zero q is not equal to zero تو اس کے اندر جو not equal to ہے یہ اس کو کہتے ہیں not equal take a sign equal کے اوپر ڈیچ لگی ہے یہ not equal ہیں یا اردو میں کہتے ہیں غیر مساوی مطلب ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے یہ تو ایک رویئن ہو گئی ایک صاحب سے آپ کے math کے lectures کے اندر موجود ہیں اور basic math کا جو میرے پاس ایک lecture ہے chapter number 8 کے lectures موجود ہیں class 7 اس کے اندر بھی یہ ساری details میں ڈسکس چیزیں کی گئی ہیں کیونکہ اس کے اندر نہیں اس میں نہیں ہے لیکن وہ میں کر دوں گا بیسکر یہ بھائیں لوگوں کو بتا دیئیں اب اس کا مطلب کیا ہے میں نے یہ چیزیں لکھیں اس کا مطلب کیا x where x belongs to z that means کہ positive negative number سارے ہوں گے and q is not equal to zero جو آپ کا جو set ہے وہ کس form میں ہوتا ہے یہاں شروع ہوتا ہے x where x equals to p over q جو نمبر بنتا ہے پ بٹا q کی فارم میں ہوتا ہے and p q are the members of z and q is not equal to zero بٹے کے نیچے صفر نہیں آ سکتا اگر صفر آجائے تو اس کا آنسر انفینٹی ہوتا ہے اس وجہ سے بٹے کے نیچے صفر نہیں ہوتا یہ اس نے condition دی ہوئی ہے اور ایسے نمبر جن کو بٹے کی شکل میں one over کی فارم میں two over three three over four five over four اس کی فارم میں لیکھ سکیں ان کو rational number کہتے ہیں rational number potential number نہیں اور دوسرا جو irrational ہے اس میں کیا ہوتا ہے x where x is not equal to p over q ہم اس کو p over q کی فارم میں نہیں لیکھ سکتے باقی وہی condition ہے p q belongs to z and q is not equal to zero not equal to zero والی دونوں میں condition ہے اگر equal to zero ہو جائے گا تو یہ p over q کی فارم میں تو ویسے ہی نہیں جا سکتا تو اس وجہ سے اس وجہ سے نہ ہو یہ کسی اور وجہ سے ہوتا ہے اس کی reasons آگے دیکھیں ریشنل اور irrational نمبر ہوتے کے ہیں جنرل جو اس کی ریشنل نمبر کسی کہتے ہیں جنرل ہی جو عام طور پر ہوتا ہے کوئی بھی پوائنٹ والا نمبر پوائنٹ نمبر اشاری کے والا نمبر جو ہوتا ہے لیکن finite پوائنٹ کے بعد ویلیوز جو ہیں وہ finite جیسے پوائنٹ ٹو فائیو ہے یا ٹو پوائنٹ فائیو سیون تھری ہے ہم ختم ہو گیا اور اسی طرح آپ کے پاس سیونٹین پوائنٹ تھری فائیو ہے تو اس کو ہم پوائنٹ کے بغیر والی ویلیو بھی ون ہے ٹو ہے ٹھری ہے کیونکہ جو اس طرح نمبر ہوتے ہیں ان کے نیچے ہم بٹا ون لیکھ سکتے ہیں تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں ریشنل نمبر ہے جن کو ہم بٹے کی شکل میں لیکھ سکتے ہیں اور دوسرا جو اررائشنل ہے اس کے لئے کیا ہوتا ہے اررائشنل کے لئے ہم اس کو پوائنٹ کے جو بٹے کے اندر نہیں لیکھ سکتے تو مطلب کیا ہے جو پوائنٹ کے بعد ویلیوز ہوتی ہیں تری فائیو وہ کنٹینو رہتی ہیں ختم نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کی کوئی لیمٹیڈ نہیں ہے ان فائنائٹ ہوتی ہیں وہ سیون سیکس چلتی جا رہی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح آپ کے پاس نمبر جو ہیں یہ نہیں ہوتے اسی طرح ہوتی ہیں اور دوسرا اس کی ایک اور مثال ہے ٹو انڈر روٹ ٹری انڈر روٹ فائیو انڈر روٹ جو کہ اب یہ ٹو کسی کا سکیر نہیں ہے ٹری کے اوپر کوئی سکیر نہیں آسکتا ٹری کا انڈر روٹ کے ساتھ نہیں کٹے گا فائیو نہیں کٹے گا اگر میں فور لکھ دوں تو یہ کٹ جائے گا تو یہ ٹو کا سکیر ہوتا ہے انڈر روٹ کے انڈر سکیر آئے گا سکیر 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 کٹ جائے گا تو یہ ریشنل نمبر ہے جو پرفیکٹ سوئر نہیں ہے اس کا اگر انڈر روٹ لے جائے تو یہ بھی آپ کے پاس اررائشنل بان جاتا یہ نیچے جو آپ نے دیکھا تھا ریشنل لکھا تھا جنرلی آپ اگر دیکھ کے فوراں سے بتا دیں تو آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ریشنل ہے یا اررائشنل ہے اچھا اس کے بعد اس نے ریشنل نمبر کی بات کیا جو ہم نے یہاں پہ کر دی ترمینیٹنگ اس نے کہا جی جیسی میں ریپیزنیٹیشن ریشنل نمبر ترمینیٹنگ ترمینیٹنگ مطلب پوائنٹ ختم ہو جائے اور دوسرا اس کے اندر ریشنل نمبر میں ایک اور چیز آتی ہے پوائنٹ 333 چلتا جا رہا ہے لیکن ہر دفعہ 3 یا 2.6666 چلتا جا رہا ہے تو یہ بھی ریشنل نمبر میں آتے ہیں ریکرنگ مطلب ان کی ویلیو جو پوائنٹ کے بعد ویلیو ہے ایک ویلیو یا دو دو ویلیو یا تین تین ویلیوز بار بار ریپیٹ ہوتی جا رہی ہیں تو اس کو ریکرنگ کہتے ہیں اور یہ وہ بھی ایک ریشنل نمبر ہوتا ہے کوئی اس کو ہم بٹے کی شکل میں لاسکتے ہیں اور یہ ہمارے ایکسائز 2.1 کے اندر جو 6 قیسچن ہے اس کے اندر ہم نے یہ سوال کرنے اور ایک ریشنل نمبر وہ ہی ہیں جو آپ کے پاس پوائنٹ کے بعد چلتے جاتے ہیں جس میں آپ کے پاس پائی بے کے ریشنل نمبر ہے کیونکہ یہ بھی چلتا جاتا ہے 3.1415 آگے چلتا ہی جاتا ہے اور اسی طرح جو ای ہے یہ بھی آپ کے پاس 2.718 چلتا جاتا ہے یہ بھی آپ کے پاس ارشنل نمبر ہیں اس کے بعد نمبر لائن کی بات کیا ہے نمبر لائن کی جو بات ہے وہ ہم ایکسائز کے اندر شروع کرتے ہیں اور ایکسائز کے اندر جو سوال ہیں ان کے ساتھ ہم نمبر لائن کے اوپر شو کروا دیتے ہیں کیونکہ ایکسائز جو ہے وہ بہت آسان ہے ہم جب سوال کریں گے تو ایکسائز آپ کو آٹومیٹکلی آ جائے گی ابھی ہم نے ایکسائز 2.1 سٹارٹ کرنی ہے آپ کے پاس سوال ہیں کہتا ہے جی اس میں سے پہلے ارشنل اور ارشنل نمبر بتاؤ ابھی ہم نے جو پہچان کی تھی اس کے لحاظ سے یہاں اس میں سے ارشنل اور ارشنل نمبر بتائیں پہلے سوال میں کیا ہے 3 under root 3 کسی کا سکیر نہیں ہے تو under root کٹے گا نہیں تو یہ کیا آئے گا ارشنل میں اس کو ir لکھ رہا ہوں ارشنل کو ٹھیک ہے دوسرے میں دیکھ لیں 1 over 6 ہے یہ پہلی بٹے کے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رشنل نمبر ہے تیسرا جو ہے دیکھ لیں پائے پائی جو ہے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو یہ ارشنل نمبر میں آتا ہے اور چوتھا جو ہے وہ 15 by 2 ہے یہ بھی بٹے کے اندر ہے اس کا 7.5 آتا ہے 75 by 10 15 by 2 یہ پہلی بٹے کے اندر ہے تو یہ رشنل نمبر ہے ٹھیک ہے پانچمہ دیکھ لیں آپ کے پاس 7.25 ہے تو یہ کیا ہے پوائنٹ کے اندر ہے لیکن ایک ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ہے پوائنٹ ٹو فائی ٹو فائی کے بعد ختم ہو رہی ہے تو یہ بھی آپ کے پاس رشنل نمبر ہے چھٹا دیکھ لیں جی 29 29 کسی کا پرفیٹ سکیئر نہیں ہے تو اس کا انڈر اوٹ لیں گے تو یہ کیا آنسر آئے گا ایک رشنل نمبر آئے گا ٹھیک ہے کنورٹ دی فالوینگ فریکشنز انٹو دیسیمل فریکشنز بٹ ایک اندر ویلیوز ہیں پوائنٹ کے اشاری ویلیوز میں کنورٹ کرنی ہے یہ آپ لوگوں نے خود کر لیں نمبر ٹو صرف اس کو کلیلیٹ ریسول کر لیں یا اس کو انڈر اوٹ کے اندر سول کر لیں میں یہاں پہ ایک سوال کر دیتا ہوں اس کا دوسرا بارٹ 19 بٹ آجا 19 کو اندر رکھیں چار پہ تقسیم کریں چار چار سولہ تین آئے گا پوائنٹ لگے گا زیرو بڑھے گا چار سات اٹھائیس دو آیا پوائنٹ لگا ہوا ہے زیرو بڑھے گا چار پانچ ہے بیس تو اس کا آنسر پوائنٹ کے اندر کے آجے گا فور پوائنٹ سیون فائیس اسی طرح آپ نے باقی سوال کر دینا ہے اب نیچرس نے پوچھا جی سٹیٹمنٹ ٹرو اور فالس آپ نے بتانی ہے سب سے پہلے ٹو بائی تھری این ارائشنل نمبر کیا یہ ارائشنل ہے جیسے یہاں پہ یہاں ہی پہ کر لیتے ہیں اس طرح یہ سارے کا سارا شارٹ ٹویسن ایم سی کیوں ساری چیزیں ہیں تو ٹو بائی تھری ارائشنل ہے کیا رائشنل ہے وہ پہلی بٹے میں لکھا ہوا تو یہ پہلا جو ہے سٹیٹمنٹ آپ کی فالس ہوگی کہ ٹو بائی تھری ایز ارائشنل نمبر اب وہ کہہ رہا ہے دوسرا کہہ رہا ہے پائی پائی ایز ارائشنل آئی آر نمبر تو یہ صحیح ہے کیونکہ واقعی ارائشنل ہے ون بائی نائن کہہ رہا ہے ٹرمینیٹنگ ہے اس کو اپس آل کر کے دیکھ لیں پوائنٹ لگا کے ٹین بڑھے گا ٹین ٹین اندر ہوگا نائن وائر ہوگا پوائنٹ لگا کے پھر نائن ون پھر پوائنٹ نیچے آ جائے گا زیرو تو ہمیشہ یہ ایسے ایسے ون ون ہر دفعہ نیچے آئے گا پوائنٹ ون 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 چلتا جائے گا تو یہ ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل نہیں ہے تو یہ غلط ہے ٹری بائی فور ٹرمینیٹنگ فریکشن ٹری بائی فور ٹرمینیٹنگ آیا کہ نہیں ہے اس کو بھی چیک کر لیں بلکہ کیا وہ ہم نے ٹری بائی فور سالف کیا تھا ہم نے کیسے کر لیتے ہیں ٹری اندر پوائنٹ لگایا ہے زیرو بڑا ہے چار سات اٹھائیس ٹو زیرو بڑا چار پانچ بیس تو یہ ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ہے صحیح کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھ ہاتھ پانچ باں دیکھ لیں فور بائی فائیو is a recurring fraction recurring مطلب بار بار ایک کی ویلیو پوائنٹ کے بعد ریپیٹ کرے گی چار اور بڑا پانچ پانچ پوائنٹ لگے گا زیرو بڑے گا پانچ آٹھ چالیس تو یہ پوائنٹ ایٹ یہ ٹرمینیٹنگ کا recurring نہیں ہے تو یہ فالس ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد represent the following numbers on the number line number line جو اپنے پڑا تھا میں نے کہا تھا بھی اس کے چپٹر کے اندر جو question اس کے رحے سے کرتے ہیں تو وہ ابھی جلد جلدی کر لیتے ہیں question number 4 ہے ہمارے پاس question number 4 ہمارے پاس کیا کہتا ہے اس کو number line پر شو کریں number آپ دیکھ لیں پہلا ہے 2 by 3 ایک positive ایک negative دوسرا ہے minus 4 over 5 اور تیسرا ہے ایک سہی تین بٹا اچھا یہ تینوں number لکھ لی ہیں کیونکہ میں نے ایک ہی number line بناوں گا اس کے اوپر شو کریں number line ہوتی گیا ہے line جو اس طرف بھی continue کر رہی ہے اس طرح بھی continue کر رہی ہے جیسے center میں zero ہوتا ہے اور right side پہ جائیں تو positive numbers ہوتے ہیں ایک جیسے distance پہ اور left side پہ جائیں تو negative number ہوتے ہیں ایک جیسے distance پہ ہوتے ہیں اگر آپ نے بنایا یا بھی اپ سے پوچھا تو آپ نے scale لینا ہے scale کے ساتھ 1 cm کی یا 0.5 cm کی lines دکھانی ہے میں نے اس کو کیسے کرتے ہیں by proper method سے نہیں کیا آپ لوگ نے اس کو proper سے کرنا ہے کیونکہ number آپ لوگ کے آنے ہیں آپ لوگ اگر اس کو to the scale صحیح کرو گے تو آپ کے number آئیں گے 2 by 3 2 by 3 یہ تو 귀여ں ویدے ہیں پہ پر لکھا تو سب 0 er 42 0 و gene و و و سب و و 0.5 ہے مطلب 0.5 سے آگئے اور 1 سے نہیں پیچھے 0.5 اور 1 کے درمیان کیا ہے یہاں پہ 0.75 ہے اب 0.75 اور 0.5 کے درمیان ہو تو یہاں پہ کہیں پہ میرا اس طرح کر کے آپ نے بتانا ہے 2 by 3 آئے گا اس طرح سے آپ نے اس کو صور کرنا اب minus 4 by 5 ہے negative میں جائیں گے 4 کو اندر رکھیں 5 پہ divide کریں تو 0.8 آپ کے پاس answer آتا ہے that means کہ minus کی طرف جائیں گے لیکن minus 1 سے پہلے پہلے minus 0.8 value آتی ہے اس کی sorry minus 0.8 value ہے تو اس طرف جائیں گے ہم یہاں پہ minus 0.5 یہاں پہ minus 0.75 اس کا half 0.5 ہوگا اور اس کا half 0.75 ہوگا تو اس کے آگے یہاں پہ 0.8 ہے نا 0.75 ہے تھوڑا سا آگے یہاں پہ آپ کے پاس minus 4 by 5 ہوگا اس کو بھی simple کرنا ہے لیکن یہ پہلے اس کی صحیح توڑنی ہوتی ہے one for اس کو اس سے multiply کرتے ہیں اور اس کے اندر plus کرتے ہیں four one there four plus three seven by four آجے گا اب seven by four کو solve کر لیں چار ایک چار شاری علک کے 0 بڑھے گا چار سات اٹھائی سو چار one point seven five آتا ہے تو one سے آگے جائیں گے اور point five one point five اور one point seven five یہاں پہ رہے گا تو یہ آپ کے پاس one point seven five آپ یہاں پہ اس کو show کروا دو گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے نمبر لائنگ والے سوال کرنے اور اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ختم ہوا ہم نے اس کے چار question کر لی ہیں باقی آپ لوگوں نے خود کرنے اس کے جو part رہ گئے ہیں اور یہ جو پانچمہ چھٹا question ہے یہ کریں گے اور انشاءاللہ آگے اس کی properties وغیرہ پڑیں گے اور ہمیشہ کی طرح دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور اللہ آپ کا نگے بان موسیقی موسیقی